بیٹی دھاکہ ہرکہ سے بات کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی بچی کی مبارک بات اور اللہ تعالیٰ اس کو نیک سالے بنائے اور درازی عمر نصیف فرمائے اور باقی بچہ جب پیدا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ولادت ہوتی بچے کی تو ساتھویں دن ساتھویں دن عقیقہ کرنا چاہیے اور ساتھویں دن وہی ہوتا ہے جو پیدا ہونے والے دن سے ایک دن پہلے کا دن تو اگر بچی لڑسی اگر تھزڈے کو پیدا ہوئی تو یہ ساتھویں دن ہوگا تو ساتھویں دن آپ بلکل عقیقہ کریں اور عقیقہ کرنے کے جو بھی احوال تفصیلات میں نے ویڈیو اپلوڈ بھی کر رکھی آج بھی بتا دیتا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد بچے کو جب نحلہ دلال صاف کر دیتے ہیں تو اس کے سیدھے کان میں آزان دی جائے الٹے کان میں اقامت کہے اور میں نے یہ بھی بتلایا ہے کہ میں جو ازان فجر والی ازان دیا کرتا ہوں وہ اس لئے دیتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان میں فقیل اصور حضرت پولانا مفتی زرولی خان صاحب رحم اللہ تعالی وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ فجر کی ازان دیا کرو اور ان کی اپنی ایک تحقیق تھی کہ فجر کی ازان دینی چاہیے تاکہ عام طور پر لوگ فجر کی ازان میں غفلہ کتائی کرتے ہیں ایسا بچہ جس کے کان میں فجر کی ازان ہوگی تو انشاءاللہ فجر کی ازان میں وہ تقاصل نہیں کرے گا تو مجھے ان کا یہ جزیہ بہت پسند آیا لہذا اس کے بعد سے میں فجر کی ازان دیا کرتا ہوں سیدھے کان میں فجر کی ازان میں باقی پوری ازان تو آئی جاتی ہے آٹومیٹک نہیں تو بزیر اضافہ جو فجر کی ازان کا وہ بچے کو اور نافی ہو جاتا ہے اس کے مشام کے اندر وہ چیز بھی داخل ہو جاتی ہے السلام خیر من النوم تو یہ ایک بہت نافی اور سعید بات ہے اس لئے میں فجر کی ازان کو رکمنٹ کیا کرتا ہوں تو فجر کی ازان سیدھے کان میں اور الٹے کان میں اقامت کریں اور کہنے کے بعد اس کو تلقین کر دیں اس بچے کا نام رکھیں اس کے باپ کا نام اس کو بتائیں تلقین میں اس کے دادہ تک نام بتائیں اس کو تلقین بتائیں کہ مسلمان پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں وہ تمہارا مذہب اسلام ہے اسلام کی بنیادی ارکان یہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں پیش کریں تو یہ ساری چیزیں یہ تو اسی تلقین کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ تحنیق کے طور پر شہد یا خجور خجور ہو تو میں عام طور پر لوگوں سے کہا تو اور لوگ دیتے بھی ہیں یا وہ اجوہ خجور دے دیتے ہیں اجوہ خجور چبا کے اس کا لعاب جو ہے اس کے موہ کے اندر ڈالیں وہ مجسنی تو شہد جو ہے وہ اپنے موہ میں لگا کے لعاب کے ساتھ اس بچے کے موہ کے اندر جو ہے شہد لگائیں تو پھر جب عقیقہ کریں عقیقے میں ظاہر ہے کہ اس کے سر کے بال موڑے جاتے ہیں تو عقیقے والے دن میں مثل ساتھویں دن جب عقیقہ آپ کریں گی تو اس کے جو ہے بال موڑے جائیں تو بال موڑے جائیں تو بال موڑنے کے بعد بالوں کو وزن کے برابر چاندی دینا جو ہے مسرون ہے اب میں عام طور پر یہاں امریکہ میں کہا تو بیس ڈالر نکال دو کہ جو ہے چاندی بیس ڈالر کم میں آ جاتی ہے جیتنی چاندی دینا مطلوب ہے جیتنا وزن اس کا ہوتا ہے تو وہ بیس ڈالر نکال دیں اور ادھر جو ہے جو بال ہے اس کو کسی جگہ زمین میں دفنا ہے ایسے نہ پھینک دے گاربیج میں زمین کے اندر اس کو دفنا دے بالوں کو اور پھر زافران اور ارکے گلاب مکس کر کے ایک روشنائی بنائیں اور روحی کے ساتھ اس کے سر کے اوپر پورے وہ مشکو زافران مل دیں یا ارکے گلاب وغیرہ مل دیں تو یہ سارے سر کے اوپر اس کو مل دیں تو ظاہر ہے کہ یہ سارا پروسس کریں اس سے انشاءال نفع ہوگا اور اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دو جو بکرے جو ہے وہ زبا کرنا سنت مستحبہ ہے اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک جو ہے وہ زبا کرنا سنت مستحبہ ہے تو یہ اس طریقے سے کریں لیکن اگر میسر نہیں ہے تو ایک بکرہ بھی جو ہے وہ زبا کیا جا سکتا ہے بیٹے کے لیے اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے تو ایک سندر مستحبہ ہے اگر اس پر عمل ہو تو دی بیسٹ ہے ورنہ ایک بکرہ بھی دیا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے یہ سارا پروسس ہوگا انشاءاللہ جو خیر و برکت ہوتی ہے آپ اس پر عمل کریں ہم بھی اس بچی کے لیے خیر و برکت دعا کرتے ہیں اللہ اس کے نصیب بچے کریں اور درازی عمر نصیب ہو بہت شکریہ موسیقی موسیقی